موسیقی اسلام علیکم ناظرین تازہ خبر میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں سانیا اب آئیے سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنس پر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد سی سی آئی آدیل آباد کے احساسجات کا حراج پر رکن خانون ساز کونسل قویتہ کا شدید ردی عمر کہا ملک کے احساسجات کو حراج کے بعد جو رخ محاصل ہو رہی ہے اس کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے ہیدر آباد کی مکہ مسجد میں بم دھماکی کے پندرہ سال مکمل دھماکی نے کئی افراد کو اپنوں سے چھینہ جدائی کا غم ہنوس تازہ پندرہوی برسی یوم برسی کے پیش نظر مکہ مسجد اور چار مینہ روڈ کے غریب پولیس کا بھاری بندوبست ریاست تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر کا سلسلہ جاری زلیہ عدل آباد میں درجہ حرارت 42.3 ڈگری ترج تلنگانہ میں آٹھا درج جون کے درمیان مانسون کی آمد زیراعت کے لیے سازگار ماحول شدید بارش کی پیش خیاسی دہلی ہائی کورٹ میں نو ججوں نے لیا حلف کل ججز کی تعداد چمالی سوی دہلی ہائی کورٹ کے خائم مقام ٹیپ جسٹریس وپنس سانگی نے ججوں کو عہدہ و رازدالی کا دلائیا حلف مدیہ پردیش شہری پنچات انتقابات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ او بی سی ریزرویشن کے ساتھ انتقابات کرانے کی ہدایت کی جاری چینی کمپنی کو بھی ساتھ جاری کرنے کی سہولت مہیا کرنے کے لیے اشوت لینے کا معاملہ سی بی آئی نے کارتی پی چی دمرم کے ساتھی بھاسکر رمن اور کینیڈا نے پوتین اور تقریبہ نے ایک ہزار روسی شہریوں کے داخلے پر لگائی پابندی پوتین حکومت کے وحشیانہ حملے کے دوران کینیڈا اور اب خبروں کی تفصیل مرکزی حکومت کے جانب سمنٹ کورپوریشن آف انڈیا سی سی آئی آدل آباد کے اساس جات کو حراج کرنے کے عمل کے آغاز کرنے کے اغدامات پر رکنہ خانون ساز کانسل کے قویتانی شدید ردی عمل ظاہر کرتے ہوئے موڈی حکومت سے استفسار کیا کے ملک کے احساس جات کو حراج کرنے کے بعد جو رقم حاصل ہو رہی ہیں اس کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے رکن کانسلیں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاست چھتیزگر کرناٹک مدیا پردیش اور تلنگانا کے سمنٹ فیکٹریوں کے حراج کے لیے ٹینڈر طلب کیے گئے ہیں مرکز کی بی جی پی حکومت کو بتانا ہوگا کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور ان کا کیا منصوبہ ہے اس سے حاصل ہونے والی رقم کا استعمال کہاں کیا جائے گا کوئی تانے کہاں کہ عادل آباد میں فیکٹری کے حراج ہو جانے سے تقریباً پانچ ہزار ملازمتیں چلی جائیں گی موڈی حکومت ان کی ملازمتوں کی بھرپائی کیسے کرے گی اس زمن میں موڈی حکومت ریاستی حکومت کے ساتھ مل کر کیا منصوبہ تیار کرے گی اگر وہ اس کا تسلی بخش جواب دیتے ہیں تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے قویتہ نے راہل گاندی پر تنخید کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس پارٹی کے ادائپور اجلاس میں انہوں نے ملک کے حالات حاضرہ ملک میں برتی بے روزگاری وہ دیگر مسائل پر تبادلے خیال نہیں کیا راہل گاندی نے صرف پارٹی کو کیسے مستقم اور کیسے فروغ دیا جائز پر بات کی ہیں اور ان کا یہ کہنا کہ علاقہ جماعتوں سے ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے یہ ایک لاعلمی والی بات ہے قویتہ نے راہل گاندی سے آر بی آئی کی تازہ رپورٹ پڑھنے کی درخواست کی جس میں بتایا گیا ہے کہ تیلنگانہ مہاراشتہ اور اڑی شاہ ملک کی یہ تین ایسی ریاستیں ہیں جو بے روزگاری کو مات دیتے ہوئے روزگار فراہم کرنے میں سرے فہرست ہیں اور مذکورہ ریاستوں میں بی جی پی حکومت نہیں ہے بلکہ علاقہ جماعت اقتدار پر فائز ہیں انہوں نے راہل گاندی سے استفسار کیا کہ جس طرح یہ علاقہ جماعت حکمرانی کر رہی ہیں کیا آپ نے اس طرح کی اگر کی ہوتی تو آج ملک کی یہ حالت نہ ہوتی جس طرح کی دیتے ہوئے بنوام والمغازяла جون ہے۔ اس کو vom learntا握了吧 快 š媽ت negotiations کا تweit شمات کر راق chocolate خل其实 تو اتوفüyor ڈیو ایرانی بٹھ Or پیچنی ریتfahr Beautiful چلی جو بصور سیزниковی من مجھانی بٹھری جو ؟ о رس завارت نہیں ہے پیدا بٰ سحوال ایپا navigation اور پیداongoگیب ایرانیو ڈیو کریسے بسید ایرانیمronicا بیا penدار Motorsہ ریجانی Partی ایڈیو کریس لیکن جو گرحومwe ریجانی آbior zdہ لیمارڈ سوارا سوارا mineچ ساتر مقالی جچھالی اور مراتشت شروع ہزارہ번ہ رشنال جس لوڈا ہزاری کی ساawsزارہ for the people not for their own party so Rahulji should understand that even in Maharashtra if they are in power that is because of a regional party there Congress is not the leading party there in power and also Rahulji should understand and read the latest RBI report Latest RBI report says that Orissa, Maharashtra and Telangana these three are the newest developing states and these are the ones which are able to counter the unemployment rate and provide more employment in this country اس لیٹس دس منتھ ریپورٹ اس دوران رکنے اسمبلی کرشنا مہن ریڈی نے مختلف طرح یادی کاموں میں حصہ لیا اس دوران رکنے اسمبلی کرشنا مہن ریڈی نے گدوال حلقہ اسمبلی میں واقعے کیٹی دوڈی منڈل کے ملہ پورم تانڈے کی سرحت میں آہ پاشی پروجیکٹ اسکیم کے تحت تعمیری کاموں کا سنگے بنیاد رکھا تقریب میں مخامی ٹیار اسخائدین اور محکمہ آہ پاشی کے اہلے داروں نے شرکت کی مدر سے ریاض علوم فلک نمامید ملاب و تہنیتی تقریب کا احتمام عمل ملایا گیا جس کی صدارت امیر امارت ملت اسلام یا مولانا حصہ مدین آقل جعفر پاشا سرپرست مدر سے نکھی مولانا نے اپنی صدارتی میں کتاب میں نو منتقابات تلنگانہ سیٹ مائنریٹی فائننس کورپریشن چیئرمن اور ورک بورٹ چیئرمن سے درخواست کی کہ وہ قوم کے لیے اچھا کام کریں ہیں یہ دونوں اہد خوم کے لیے بہت ہی اہم ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہر آمال اللہ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ دنیا کے لیے میں دونوں چیئرمن سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ عوام کا درد سمجھیں انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ ہمیں کسی کے لیے مصیبت نہ بنا اور ہم سے وہی کام کرا جس سے آپ اور آپ کے حبیب راضی ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آج کے دور میں بہت ہی افوائیں پھیلائی جا رہی ہیں انہوں نے فون کے استعمال میں احتیاط کا مشورہ دیا انہوں نے طلبات سے گدارش کی کہ ان دونوں چیئرمنوں کے لیے دعائیں کریں تاکہ یہ بہتر طور پر کام قوم کی خدمت کر سکیں تلنگانہ سٹیٹ مائنریٹی فائننس کورپریشن چیئرمن محمد امتیاز حساق نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہماری حکومت شیکیولر حکومت ہے ہم حکومت سے فن سلاتے ہوئے غریب طلبہ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں انہوں نے مدرسے کے بچوں سے درخواست کی ہیں کہ وہ دین کی خدمت کریں انہوں نے مسیح اللہ کو بغبورٹ چیئرمن منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی انہوں نے کہا کہ مجھے جعفر پاشا صاحب سے عرصے سے ملنے کی تمنہ تھی جو آج پوری ہوئی ہے مولانا کے بیانات کافی پسند کیے جاتے ہیں اور ان کے بیانات سماج کیلئے بہترین ہوتے ہیں اور انہیں مدرسے کے بچوں سے کہا کہ حافظ قرآن بننا بہت بڑا کام ہے اس موقع پر دونوں چیئرمن کی شالپوشی اور گلپوشی کی گئیں محمد مسیح اللہ خان کی جانب سے اس موقع پر مولانا جعفر پاشا کو تحفہ پیش کیا گیا شہر ادرباد کی تاریخی مکہ مزد میں حبیب امدھماکی کے آج پندرہ سال مکمل ہو گئے ہیں مکہ مسجد میں ہوئے امدھماکی کی پندرہوی برسی کے پیش نظر تاریخی مکہ مسجد اور چارمینہ کے خریب پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا وازرے کے اٹھارہ مئی دوہزار سات کو آج ہی کے دن مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک بچ کر پندرہ منٹ پر دھماکا ہوا تھا جس میں نو افراد ہلاک ہو گئے تھے دھماکی کے بعد ہونے والی افراد تفریق کنٹرول کرنے کے لئے پولیس فائٹنگ میں پانچ مزید پولیس فائرنگ میں پانچ مزید افراد کی موت ہو گئے تھے اس دھماکی نے کئی افراد کے اپنوں کو چھین لیا تھا جس سے جدائی کا غم ہنو اس تازہ ہے اس دھماکی نے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا تھا دھماکی کے وقت مکہ مسجد میں تقریباً دس ہزار مسلی نماز جمع ادا کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے دھماکی کے بعد مسجد اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں افراد تفریق مجھ گئی تھیں پولیس کی فائرنگ میں تقریباً پچپن سے زائد افراد زخمی بھی ہوئے تھے اس معاملے کو نو جن دو ہزار سات کو سی بی آئی کے حوالے کیا گیا تھا اس کے بعد قومی جانچ ایجنسی این آئی اے کو یہ معاملہ سات اپریل دو ہزار گیارہ کو حوالے کیا گیا تھا اس معاملے کے اصل ملزم آسیمان اندنی سی بی آئی کے سامنے اس میں ملوز ہونے کا اعتراف جرم بھی کیا تھا لیکن سولہ اپریل دو ہزار سولہ کو این آئی اے کوٹ نے ناکافی ثبوت کی بنیاد پر تمام ملزمین کو بری کر دیا ان کے بری ہونے کے بعد اب تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آخر ان دھماکوں کا ذمہ دار کون تھا اور بم دھماکہ کس نے کروایا تھا بے خصور نوجوانوں کا خاتل کون ہے خاتلوں کو سزا ملے گی بھی یا نہیں انہی سوالوں کے ساتھ پندرہ برس گزر گئے زلی سیدی پیٹ گجویل شریف ناؤن میں آج مخامی تنظیم المہ سادید کمیٹی کے جانب سے ٹاؤن وہ خرب و جوار کے کم سین بچوں کے مفتی جتے مائی خطنا کرانے کی غرص خطنا کیمپ موناخت کیا گیا جس میں ماہے ڈاکٹرز ڈاکٹر محمد اخلاق ملک ڈاکٹر سیل ساکر حسین نے اپنے معاونین کے ذریعے ایک سو پینسٹھ کم سین بچوں کے خطنا انجام دی اس موقع پر زلی تنظیم المہ ساجد کمیٹی گجویل شریف محمد یوسف الدین احمد کی زیر ستارت منقضہ تخریب میں محمد فارو حسین رکن خانون ساز کونسل الحاج محمد عبدالخادر صدر انجمن ملت اسلامیہ سیدی پیٹ وی پرتاب ریڈیز دنشین ریاستی جنگلات و ماہولیاتی کارپوریشن محمد زکی الدین نائب صدر مجلس بلدیا گجویل اور دیگر نے شرکت کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ مفت خطنا قیم کا انقاط ضرورت مند مسلم خاندانوں کے لیے کافی سود مند وہ سہولت بخش ہیں انہوں نے انسانی مردانہ خطنا کو مسنون عمل خرار دے کر والدین کو اپنے نو مولود بچوں کو کم عمری میں ہی خطنا کا فریضہ ادا کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اس سے نہ صرف انسانی مردانہ طاقت برخرار رہتی ہیں بلکہ تندرست وہ جسمانی نشو نماں میں بھی کافی مدد ہوتی ہیں کانسلر محمد عبد الرحیم صدر ٹاؤن کمیٹی محمد نواز میرا اور کم سین بچوں کے والدین کی کسیر تعداد بھی اس موقع پر موجود تھی کئی لاکھ پودے لگانے والے پدما شریع ایوارڈ یافتہ بھی رامیہ سڑک حادثے میں زخمی ہو گئے ہیں یہ حادثات لنگانہ کے زلے کھاما میں اس وقت پیش آیا جب پودوں کو پانی ڈالنے بودھ کی سب سڑک کبور کر رہے تھے اسی دوران ایک بائیک نہیں زلے کے پلے گوڑم کے قریب ان کو ٹک کر دے دیں اس حادثے کے فوری بات مخامی افراد نے ان کو علاج کے لیے سرکالی اسپتال کھمم منتخل کیا ڈاکٹرز نے ان کے مہینے کے بعد بتایا کہ ان کے ایک پیر میں فریکچر آ گیا ہے اور ان کا سر بھی زخمی ہوا ہے اس حادثے کی تلعہ کے ساتھ ہی ریاست کی حکمران جماعت یاریس کے رکن راج سبا وہ سر سبزی وہ شادہ بھی میں اضافے کے لیے بڑے پیمانے پر پودے لگانے کی مہم گرین انڈیا چیلنج کی شروعات کرنے والے ویس انتوش کمہ نے ان کا علاج کرنے والے ڈاکٹرز سے بات کی اور ان کو رامیہ کا بہترین علاج کرنے کا مشورہ دیا ساتھ ہی رکنے پارلیمنٹ نے رامیہ کی جلد سہتیابی کے لیے نیک تمناوں کا بھی ہزار کیا ٹیاریس کے ایک اور رکنے پارلیمنٹ نامان آگیشور نے بھی اسپتال کے سپرین ٹینٹن کو فون کرتے ہوئے رامیہ کی سہت کے بارے میں معلومات حاصل کی اور انہیں بہتر علاج کے لیے رامیہ کو اہدرباد منتقل کرنے کی ہدایت دی رامیہ فی الحال آئی سی او میں ہیں رامیہ تلنگانہ میں چیٹلا رامیہ درخت لگانے والا رامیہ کے طور پر مشہور ہیں سال دوہزار سترہ میں ان کو پدمہ شریع ایوارڈ دیا گیا تھا ایک خوفناک واقع میں ایک شخص نے اپنی ساس کو محلی کھتیاروں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا اور اس کے بچہوں میں آنے والے سسر اور برادر نزبتی کو شدید زخمی کر دیا یہ واردات اے پی کے پٹھاپوم ٹاؤن میں پیش آئے پولیس نے کہا کہ رامیہ مابود کی صبح چھے بجے گھر کے وانڈرا کی صفائی کا کام کر رہی تھی کہ مزیم جو وہاں چھپا ہوا تھا نے اس پرچاخوں سے حملہ کر دیا اس کی چیخ و پکار پر اس کا شہر اور بیٹا اس کے بچہوں میں آئے تاہم اس نے اپنے سسر اور برادر نزبتی پر بھی حملہ کرتے ہوئے ان کو شدید زخمی کر دیا زخمیوں کی شناخت 56 سالہ ستیہ نارائیانہ سسر اور 20 سالہ دلی برادر نزبتی کے طور پر کی گئی ہیں پولیس اطلاع کے ساتھ ہی وہاں پہنچی جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے کاکی نارا کے اسپتال منتخل کر دیا پولیس نے پڑوسیوں سے اس تعلق سے معلومات حاصل کی اور ملزم رمیش کی تلاش شروع کر دی جو مفرور بتایا جاتا ہے لاش کو پوس موٹم کے لیے بھیج دیا گیا سمجھا جاتا ہے کہ رمیش نے اپنے سسرالی رشتداروں سے اختلافات تھے کیونکہ شادی کے پانچ سال کے باوجود عالی تعلیم کے بہانے وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھے ملزم رمیش نے ایم فورما کی تعلیم حاصل کی جبکہ اس کی بیوی نے بی ٹیک کیا ہے اور وہ بعض ٹیکنیکی کورسز کی تعلیم کے لیے حیدرباد میں مقیم ہے جبکہ اس کا چار سالہ بیٹا اس کے والدین کے ساتھ ہے محکم موسمیات نے کہا ہے کہ آئندہ اٹھالیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ کے باز اسلامی کہیں کہیں بارش کا امکان ہے اپنے بولیٹن میں اس نے کہا ہے کہ آئندہ پاس دنوں کے دوران ریاست کے باز مقامات پر ہلکی تاؤست یا پھر گرہ جو جمک کے ساتھ بارش ہوگی گودشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں کہیں کہیں بارش ہوئی عظیم ترین ترجح حرارت بیالیس اشاریہ تین ڈگری سیلسیس زل عادل آباد میں درج کیا گیا ہیدرباد کے محکم موسمیات کی ڈائریکٹر ناغار اتنا نے جاریہ سال شدید بارش کی پیش گوئی کی ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست میں زراعت کے لیے سازگار ماحول ہیں انہوں نے نشاندہ ہی کرتے ہوئے کہا کہ جنوب مغرب مانسون کے پانچ جن کو وستا کرناٹک میں داخل ہونے کا امکان ہے جہاں ہوا کی رفتار کے لحاظ سے یہ آٹھ اور دس جن کے درمیان اس کے دلنگانہ میں داخل ہونے کا امکان ہے جنوب مغرب مانسون کے سبب جہزار انڈومان اور نکوبار میں شدید بارش متوقع ہیں ہوایں جنوب مغرب اس سمت سے چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ جاریہ سال جنوب مغرب مانسون کی ایک ہفتہ پہلے آمد متوقع ہیں انہوں نے کہا کہ جنوب مغرب مانسون کے اس مہینے کی ستائیس تاریخ تک معمول کے عمل سے چار دن پہلے کرل میں داخل ہونے کی امید ہیں موجودہ موسمی حالات کے لحاظ سے کرل میں بہتر بارش کی امید ہیں ناغارتنا نے کہا کہ جنوب مغرب مانسون آٹھ اور دس جون کے درمیان تلنگانہ سے ٹکرائے گا انہوں نے موجودہ موسمی حالات کا تذیہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سال شدید بارش کا امکان ہے اور یہ موسم زراعت کے لئے سازگار رہے گا رہما سال مارس سے گرمی کی شدت دیکھی جا رہی ہیں اور ریاست کے تمام ازلہ میں درجہ حرارت چالیس ڈگری سے تجاوز کر گیا ہے ناغارتنا نے کہا کہ تمام ازلہ کے کلیکٹروں کو روزانہ موسم کی ریپورٹس بھیجی جا رہی ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ موسم کی تفصیلات کسانوں کے لئے وقتاں فوقتاں دستیاب رہے دہلی ہائی کورٹ کے خائب مقام چیف جسٹس وپن سانگی نے تین خواتین سمیت نو نے ججز کو حدہ اور راجداری کا حلب دلایا جس کے ساتھ ہی دہلی ہائی کورٹ میں اب ججزوں کی کل تعداد چمالیس ہو گئی ہیں سپریم کورٹ کال جیم نے آئین ہند کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کئی وکلا کو دہلی ہائی کورٹ کے ججز کے طور پر ترقی دینے کی تجویز کی سفارش کی تھی چیف جسٹس آف انڈیا ان ویرمنا کی سربرائی میں کال جیم نے چار مئی کو ہونے والی میٹنگ کے بعد یہ فیست لالیا سپریم کورٹ کال جیم نے تلنگرہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ستیش چندر شرما کو دہلی ہائی کورٹ کا نیا چیف جسٹس اور دہلی ہائی کورٹ کے خائب مقام چیف جسٹس وپن سانگی کو اترہ کھنٹ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس مقرر کرنے کی سفارش کی تھی سپریم کورٹ نے مدیہ پردیش میں ہونے والے شہری بلدیاتی انتقابات اور پنچائی انتقابات کے سلسلے میں شفراج حکومت کو راحت دیتے ہوئے بودھ کو مدیہ پردیش میں اوبی سی ریزرویشن کے ساتھ انتقابات کرانے کی ہدایت جاری کی سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے بھارتی زندہ پارٹی اور ریاست کی شفراج حکومت کو بڑی راحت ملی ہیں اوبی سی حکم دیا ہے کہ مدیہ پردیش میں انتقابات اوبی سی ریزرویشن کے ساتھ کرائے جائیں گے مدیہ پردیش کے شہری ترقی اور مکانات کے وزیر بھوپیندر سنگھ نے بلدیاتی انتقابات میں دیگر پسمانتہ طفقات اوبی سی کے لیے ریزرویشن کے معاملے پر سپریم کورٹ کے آج کے حکم کے بعد کہا کہ شفراج سنگھ چوہان کے لیے یہ ایک بڑا چھالنج ہے ریاست میں حکومت اور ایک تاریخی کامیاں بھی ہیں اوبی سی زمرے سے آنے والے بھوپیندر سنگھ نے ایک بیان میں کہا کہ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ شہری انتقابات اوبی سی ریزرویشن کے ساتھ کرائے جائیں ساتھی عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام طفقات کے لیے ریزرویشن پچاس فیصد سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے بھی سال دوہزار باویس کی حد بندی کی بنیاد پر شہری انتقابات کرانے پر اتفاق کیا ہے سپریم کورٹ نے سابق حضریعظم راجیب گاندی کے قتل کے مجرم اے جی پیرا یولن کی رہائی کا حکم بدھ کو دے دیا گیا تھا جسٹس ایل ناگشور راو جسٹس بی آر گوائی اور جسٹس اے ایس بوپنہ کے بینچ نے رہائی کا حکم جاری کیا سپریم کورٹ نے آئین کے آرٹیکل ایک سو بیالیس کے تحت حاصل اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے پیر یولن کی رہائی کا حکم دیا سابق حضریعظم کو نیس سو اکیانوے میں سری پیرم بطو ٹیمیل نادو میں ختل کر دیا گیا تھا اترا کھنٹ کے وزیراعظم پوشکر سنگھ دھامی کے منگل کے صبح اچانک آٹیو دفتر میں پہنچنے پر محکمہ میں ہلچل مجھ گئے اس دوران لاپروائی کے سلسلے میں دھامی نے آٹیو دینیش پیٹھوئی کو معتل کر دیا وزیراعظم کی جانب سے کی گئے اس کارروائی کے بعد محکمہ جاتی افسروں میں ہنگامہ مچ گیا وہ آج صبح اچانک آٹیو دفتر پہنچ گئے یہاں بے زابطگیوں کے سلسلے میں انہوں نے فوراً آٹیو دینیش پیٹھائی کو معتل کر دیا یہاں آسی فیصد ملازم غیر حاضر رہے صبح دس بجے دفتر نہیں پہنچنے والے کئی افسروں اور ملازمین کو نوٹس جاری کرنے کے حکم دیئے گئے وزیراعظم کو آٹیو دفتر میں بے زابطگی کی مسلسل شکایتیں مل رہی تھی دہلی حکومت نے تینوں کارپریشنوں شمالی جنوبی اور مشرقی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دارالحکومت میں جو بلڈوزرز چلا ہے اس کے بارے میں ریپورٹ پیش کرنے کو کہا ہے حکومت نے اپنی نوٹس میں کہا ہے کہ تینوں میونسپل کارپریشنز ایک کم اپریل سے اب تک جتنے بھی انصدار تجاوزات مہم چلائی ہیں ان کی تفصیلی ریپورٹ پیش کریں اور اب تک کا تمام ڈیٹا فراہم کریں اور طلب ہے کہ جو بلڈوزرز کے ذریعے تجاوزات اور غیر خانونی تعمیرات پر کاروائی کے سلسلے میں پیر کو کہا تھا کہ وہ اپنی اراکین اسمبلی سے کہا ہے کہ آپ کو جیل جانا پڑے تو ڈیرنا نہیں لیکن آپ کو عوام کے ساتھ کھڑا ہونا ہے وزیراعظم نریندر موڈی کی آبائی ریاست گجرات میں اہم اپوزیشن کانگریز کے کارگزار صدر اور پائے دار ریزرویشن تحریک کے جانے مانے لیڈر ہے ہاردیک پٹیل نے اپنی پارٹی خیادت پر شدید حملہ بولتے ہوئے آج پارٹی کی بنیادی رکنیا سے استحفہ دے لیا سال دوہزار پندرہ کے پارٹی دار ریزرویشن مومنٹ سے سرخیوں میں آئے اٹھائی سالہ ہاردیک نے گودشتہ لوگ سبا انتخابات سے قبل مارچ دوہزار انیس میں باز عزبطہ طور پر کانگریز کا دامن تھاما تھا اور جولائی دوہزار بیس میں انہیں ریاست کی اہم اپوزیشن پارٹی کا ورکنگ صدر بنایا گیا تھا کانگریز صدر سونیا گاندی کو بھیجی اپنے استفعے میں پٹیل نے جس طرح کی تلخ زبان کا استعمال کیا ہیں اور رام مندیر وہ دفعہ تین سو ستر کو کشمیر سے ہٹانی جیسے مدوں کی حمایت کیا ہے اس سے ان کے جلد ہی حکمران بی جے پی میں شامل ہونے کی قیاس آرائیاں تیز ہو گئی ہیں زلے کی گرام پنچائتوں میں چلائی جانے والی حکومت کی مختلف فائدہ مند اسکیموں پروگراموں کے لیے زلے میجسٹریٹ نیہا شرما کی صدارت میں تمام بلوک ڈیولیپمنٹ افسران تمام گاؤں کے سربراہوں گرام پنچائت سیکریٹریوں اور منرکہ کے اہلکاروں کے ساتھ ایک مقالے میں سمینار کا احتمام کیا گیا اور عوامی شکایت کے ازالے کے لیے عمارت آڈیٹوریو میں مکمل کی گئیں مذکورہ پروگراموں کے علاوہ زلے میجسٹریٹ کو ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ اپنے گاؤں کی پنچائتوں اور گاؤں کے سربراہوں کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کے لیے اخترارات کرئے اور وہ ہمارے ماننے مکہ منتری جی کی پڑی پریئے یوجنا ہے اور یہ یوجنا آپ لوگوں نے کافی حد تک ریانگن کرنے میں اپنی سہوارتہ دی ہے نراشت گوون شو کے سمبند میں کیونکہ آپ گاؤں میں سمسیاں سے بھی جوچتے ہیں کسان بندو آپ تک پہنچتے ہیں کسان کہتا ہے کہ یہ چھتا پشو ہے ان کی جو تکلیف ہے اس سے ہمیں دور کرنے کے لیے آپ کچھ کرتے نہیں پردان جی ہمیں گرام پنچار سنگھ پر کچھار پہلی بار گرام پردان بنا ہوا ہوں جو مکہ ہنتی کی یہ یوجنا ہے سب پردانوں کو اکت کرنے کے جلائد بھگاری مہودے جوارا اس میں ہم سب پردان ہی کھٹتے ہوئے ہیں سب سے اچھا کار کرنے کے لیے یہ جلائد بھگاری کی بہت اچھی پہل ہے اور ہمیں اپنے گاؤں کو موڈل بنانا ہے اور ہمیں سب پردانوں سے ایک کہنا چاہتا ہے کہ ہر گرام پردان کو موڈل بنایا جائے میں کرڑی چمپتپل کی گرام پردان ہوں میرا نام سپنا چترویدی ہے اور میں دوسری بار پردان بنی ہوں لیکن اتنے دن کے مطلب میرے ایکسپریئنس کے انسار ڈی ایم مہودیا کے دوارا جو ایک کارکرم رکھا گیا ہے سبھی پردانوں کو ایک ساتھ بولنے کا اپنی سمسیائیں بتانے کا جو موقع دیا گیا ہے میں ان کی بہت زیادہ سرانہ اس جیچ کی کر رہی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا ایک کام کیا ہے بحریانی ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولیپنٹ اورگنائزیشن ڈی آر ڈیو کے ساتھ مل کر پہلی بار دیسی ساختہ جنگی جہاز شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے بحریہ کے ایک ترجمان نے بودھ کو بتایا ہے کہ میزائل کو بحریہ کے سیکنگ فوٹی ٹوپ بی ہیلیکاپٹر سے بالا سور میں مربوط ٹیسٹ رینج سے داگا گیا ٹیسٹ مکمل طور پر کامیاب رہا ہے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ٹیسٹ جدید ترین ٹیکنالوجی کے شعبے میں خود انہساری کے حصول کے جانب ایک انتہائی اہم قدم ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بحریہ کے مقام بنانے کے آزم کو بھی ظاہر کرتا ہے مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے کانگریس کے سینئر لیڈر اور سابق مرکزی وزیر کے بیٹے اور رکنے پارلیمنٹ کار تھی پیچھ دھمرم کے غریبی ساتھی ایز بھاسکر رمن کو چینی کمپنی کو ویزا جاری کرنے کی سہولت مہیا کانے کے لیے رشوت لینے کے معاملوں میں گرفتار کیا ہے سی بی آئی ذرہ نے بودھ کو بتایا ہے کہ بھاسکر رمن کو جاری معاملے میں تاؤں نہ کرنے پر منگل کی رات چینائی سے گرفتار کیا گیا سی بی آئی نے منگل کو کارتی پیچھ دھمرم سے جڑے ملک بھر میں مختلف مخامات پر اور کارتی کے والد پیچھ دھمرم کی رہیشگاہ پر پر پرانے معاملے میں چھاپے مانے کی کاروائی کی سی بی آئی ذرہ نے کہا یہ الزام لگایا گیا تھا کہ کارتی چھ دھمرم نے پیسے لے کر ویزا حاصل کرنے میں چینی شہریوں کا ساتھ دیا سی بی آئی ذرہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان چینی شہریوں کو پنجاب کے مانسا میں ایک پروجیکٹ کے لیے ویزا لیا تھا سی بی آئی کے ذریعہ منگل کو جاری ایک بیان کے مطابق خسنکار تی چھ دھمرم ممبائی منسا پنجاب وغیرہ کی نیجی کمپنیوں اور نامعلم سیویل سرونٹ اور دیگر پانچ ملزمین کے خلاف چینائی شہریوں کو ویزا جاری کرنے کے معاملے میں رشوط لینے کے الزام میں معاملہ درج کیا تھا اسلامیک یونیورسٹی اونتی پورا کشمیر میں آج حضرت سید حسن منتقہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور کمالات کے موضوع پر ایک روزہ کانفرنس منقض ہوئی جس میں وادی کے معروف عالم دین مولانا شوکت حسین کینگ مہمان خصوصی کی حیثے سے شامل ہوئے جبکہ یونیورسٹی کے ڈین آوٹریچ کے سربراہ شبیر احمد بٹ پروفیسر حمید نصیم رفی آبادی کے علاوہ علماء اور طلبہ کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر مولانا شوکت حسین کینگ نہیں سید منتقہ رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی اور علمی کمالات کے مختلف پہلو پر مفصل روشنی ڈالی سید سعید 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 منتقی علیہ الرحمت جن کا موارک اس جنورسٹی کے قرب جوار میں ہے کی شیرت کی مقدس ہے اور ان کے حالات برکات پر مجھے شرف ہوا کہ ایک مقابل میں نے یہاں پڑا وادی کشمیر مید اگر گو موسمی صورت حال کے بیچ محکمہ موسمیات نے اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران گرہ جو چمک کے ساتھ ہلکی بارشوں کی پیش گوئی کی ہیں متعلقہ محکمہ کے ایک ترجمان کا قرآن ہے کہ وادی میں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران گرہ جو چمک کے ساتھ ہلکی بارشیں متوقع ہیں انہوں نے کہا کہ وادی میں بیس سے بائیس مئی تک بھی ہلکی سے درمیانے درجے کی بارشیں ہونے کا امکان ہے دریس نہ سے پہر کے بعد وادی میں بارشیں ہونے اور تیز ہوای چلنے کی بیچ شبانہ درجے حرارت میں بھی گیرابر ترج ہوئی ہیں کینیڈا نے یوکرین کے تنازے پر روسی صدر ولاد ایمیر پوتین اور تقریباً ایک ہزار روسی شہریوں کے داخلے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے کینیڈا کے شہری سیکیورٹی کے وزیر مارکہ میڈیسنو نے کہا ہے کہ پوتین حکومت کے وحشیانہ حملے کے دوران کینیڈا یوکرین کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم روس کو اس کے جرائم کا جواب دے ٹھہرائیں گے انہوں نے کہا اسی لئے ہم نے ابھی اعلان کیا ہے کہ ہم پوتین اور ان کے ساتھیوں سمیت تقریباً ایک ہزار روسیوں کے کینیڈا میں داخلے پر پابندی لگا رہی ہیں اور اب آخر میں ایک نظر ہے ڈلائنس پر سرخیوں کے پیش کرنا ہے مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد مغدوم برادرز پتھرگٹی چار مینہ روڈ ہیدر آباد سی سی آئی عدل آباد کے احساس جات کا حراج پر رکن قانون ساز کونسل قویتہ کا شدید ردی عمر کہا ملک کے احساس جات کو حراج کے بعد جو رکھ محاصل ہو رہی ہیں اس کا استعمال کہاں کیا جا رہا ہے ہیدر آباد کی مکہ مسجد میں بم دھماکی کے پندرہ سال مکمل دھماکی نے کئی افراد کو اپنوں سے چھینہ جدائی کا غم ہنوس تازہ پندرہوی برسی کے پیش نظر مکہ مسجد اور چار مینہ کے غریب پولیس کا بھاری بندوبست ریاست تلنگانہ میں گرمی کی شدید لہر کا سلسلہ جاری زلیہ عدل آباد میں درج حرارت 42.3 ڈگری درج تلنگانہ میں آردہ 10 جون کے درمیان مانسون کی آمد زیراعت کے لیے سازگار ماحول شدید بارش کی پیش قیاسی دہلی ہائی کورٹ میں نو ججوں نے لیا حلف کل ججز کی تعداد چموالیس ہوئی دہلی ہائی کورٹ کے خائم مقام ٹیف جسٹس وپنس سانگی نے ججوں کو عہدہ اور رازدالی کا دلایا حلف مادیا پردیش شہری پنچات انتخابات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ او بی سی ریدرویشن کے ساتھ انتخابات کرانے کی ہدایت کی جاری چینی کمپنی کو ویزا جاری کرنے کی سہولت مہیا کنے کے لیے رشوت لینے کا معاملہ سی بی آئین اکار ٹی پی جی دمرم کے ساتھ ابھاز کر رمن کو کیا گرفتار اور کینیڈا نے پوتین اور تقریباً ایک ہزار روسی شہریوں کے داخلے پر لگائی پابندی پوتین حکومت کے وحشیانہ ہمارے کے دوران کینیڈا حکومت کا فیصلہ تازہ خبر میں فیلال اتنا ہی تازہ ترین اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹی ٹی وی آپ مجھے اور میری پوری ٹیم خود اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی